جو کوئی خدا کی مرضی پر چلتا ہے وہ ہمیشہ تک قائم رہتا ہے ہمارے لئے آج کی پہلی تلاوت مقدس یوہنہ رسول کا پہلا خط اس کا دوسرا باپ باہروی سے ستر بھی آیت تک اے بچو میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ تمہارے گناہ اس کے نام کے سبب سے ماف ہوئے اے والدو میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ تم نے اسے پہچان لیا ہے جو شروع سے ہے اے نوجوانوں میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ تم اس شریر پر گالے بائے ہو اے بچو میں نے تمہیں اس لیے لکھا ہے کہ تم نے باپ کو پہچانا ہے اے والدو میں نے تمہیں اس لیے لکھا ہے کہ تم نے اسے پہچان لیا ہے جو شروع سے ہے اے نوجوانوں میں نے تمہیں اس لیے لکھا ہے کہ تم مضبوط ہو اور خدا کا کلام تم میں بستا ہے اور تم اس شریر پر گالے بائے ہو دنیا اور دنیا کی چیزوں کی محبت نہ رکھو جو کوئی دنیا کی محبت رکھتا ہے اس میں باپ کی محبت نہیں کیونکہ جو کچھ دنیا میں ہے وہ جسم کی خواہش اور آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی مگروری ہے وہ باپ سے نہیں بلکہ دنیا سے ہے اور دنیا اور اس کی خواہش مٹتی جاتی ہے لیکن جو خدا کی مرضی پر چلتا ہے وہ ہمیشہ تک قائم رہتا ہے پاکلام کے پڑے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو خدا کا شکر ہو زبور اور جماعتی جواب افلا خوش ہوں اور زمین شادوانی کرے اے قوموں کے گھرانوں خداون سے خداون ہی سے حشمت اور قوت منصوب کرو خداون سے اس کے نام کی عظمت منصوب کرو جماعتی جواب افلا خوش ہوں اور زمین شادوانی کرے حدیہ لاؤ اور اس کی بارگاہوں میں آؤ پاک عرائش سے خداون کو سجدہ کرو احساری زمین اس کے حضور کامپتی رہے جماعتی جواب افلا خوش ہوں اور زمین شادوانی کرے قوموں کے درمیان منادی کرو کہ خداون سلطنت کرتا ہے اس نے جہان قائم کیا ہے کہ وہ جنبش نہ کھائے وہ امتوں کا راستی سے انصاف کرتا ہے جماعتی جواب افلا خوش ہوں اور زمین شادوانی کرے موسیقی